بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہِ اقدس و انور میں حدیعہِ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ناظرین و سامعین سترہ رمضان الببارک دو ہدری کو ماہِ رمضان میں اسلام کا پہلا مارکہ کفر کے ساتھ جس کو بدر القبرہ کہا جاتا ہے اس دن کو اور اس جنگ کو اللہ رب العزت جل و علیہ نے قرآن پاک میں یوم الفرقان قرار دیا یعنی فیصلہ کن دن اور فیصلہ کن جنگ اللہ تعالیٰ جلما مجدہو کا ارشاد ہے اِن کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقل جمعان سورة الانفار میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے والے دن یعنی بدر میں جس دن دونوں جماعتوں میں دونوں فوجوں میں لڑائی ہو گئی اپنے بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے غزبہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان بن حرب سام سے قریش کے ایک بڑے تجارتی کافلے کو لے کر مکہ واپس جا رہا ہے جس میں قریش کا بہت سا سامان تجارت اور مال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان اس قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگے بڑھ کر اس کا سامنا کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کمانڈ فرما رہے تھا اور مدر کے مقام پر ابو سفیان کے اس قافلے کے ساتھ ابو جہل مکہ سے جو لشکر لے کر آیا اس کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے کئی گنا زیادہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انکا ان تُحلِق حاضحِ الْعَصَابَ لَا تَعْبُدْ فِي الْأَرْضِ الٰہی اگر تُو نے اس جماعت کو ہلاکت دی یعنی یہ جماعت پر اگر کفار غالب آگئے اور یہ تحتیغ ہوگئے تو قرآن ارد پر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی اور یا اللہ جو تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نصرت کا اس وعدہ کو پورا کر یا اللہ میں تیری مدد کا امیدوار ہوں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اس قدر اونچے کی ہوئے تھے اٹھائے ہوئے تھے کہ کندوں سے چادر مبارک گر گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارز کرنے لگے یہ دعا کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کہے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ زاری اور آجزی سے دعا کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ محویت کے عالم میں جو دعا میں آپ کو حاصل تھی آپ کے کندوں سے چادر مبارک گر پڑی عرض کیا یا رسول اللہ اس قدر ہی دعا کافی ہے آپ اپنے آپ کو مشرقت میں نہ ڈالیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا اللہ رب العزت جل وعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے فرشتے نازل ہوئے پہلے ایک ہزار فرشتہ نازل ہوا جیسا کہ باری عزیز محو کا فرمان عالی شان ہے انی ممدکم بی الفم من الملائکت مردفین کہ میں پہ در پہ نازل ہونے والے ایک ہزار ملائکہ کی صورت میں آپ کی مدد کروں گا اور اس کے بعد دو ہزار فرشتے مزید آ گئے اس طرح ان کی تعداد تین ہزار ہو گئی اس بارے میں اللہ تعالیٰ جل و شانہو کا فرمان ہے کہ این یمدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلین کہ وہ تین ہزار نازل ہونے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اس کے بعد مزید دو ہزار فرشتے نازل فرمائے گئے اور ان کی تعداد پانچ ہزار ہوئی جیسا کہ اللہ رب العزت جل و علا نے ارشاد فرمایا یمددکم ربکم بخمسطی آلاف من الملائکت مصویمین تمہارا پروردگار پانچ ہزار نشان زد ملائکہ سے تمہاری مدد فرمائے گا غزبہ بدر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کے ایک مٹھی لی اور تین بار فرمایا چہرے بگڑ گئے شاہت الوجوہ پھر اسے کفار کی جانب پھینک دیا انہی کنکریوں کی بدولت وہ فرار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہو کی جانب سے نسرت اور مدد مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور مدد کی نائیات میں سورہ علی عمران میں واضح طور پر وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن فرمایا گیا میں اپنے دروس قرآن میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشادِ گرامی ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ میرے ذمہِ کرم و لطف پر ہے کہ میں ہمارے ذمہِ کرم پر ہے کہ ہم مومنین کی مدد فرمائیں اور قرآن مقدس کے ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْسُرُ الْرُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی نبیوں کی اور ان مومنوں کی جو اس دنیا میں ہمارے محبوب پر ہمارے رسول پر یا رسول اعظام پر ایمان لائے چکے ہیں اور یوم یقوم الاشعاد اسی طرح جیسے ہم دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے تو ان دونوں آیاتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو مومنین کے ساتھ اور رسول اعظام کے ساتھ خاص فرما رہا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدر کے دن ناصرکم اللہ زبیرِ خطاب کے ساتھ فرما رہا ہے کہ تین سو تیرہ اپرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانِ بدر میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناصرکم اللہ اللہ نے تمہاری یعنی اے حاضرینِ بدر اللہ نے تمہاری مدد کی ناصرکم اللہ بے بدر ان بدر میں تو جب دو آیاتِ بینات اور اور بھی آیاتِ بینات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد مومنین کے ساتھ آتی ہے اور یہ منصوص ہو چکا کہ بدر میں جو مومن تھے ان کو مدد آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعداد رسول اللہ کے ساتھ بدر میں موجود ہے یہ پکے اور مخلص مومن ہیں ان میں اگر کوئی منافق ہوتا تو اللہ تعالی مدد نہ فرماتا کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد تو وہ مومنین کے ساتھ فرماتا ہے اگر بات کوئی سمجھنے کے موڈ میں ہو بندہ اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو توفیق ہو تو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ان تین سو تیرہ کے تیرہ لوگوں کے اخلاص میں اور ان کے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ منسوس ہو گیا کہ رب تعالی مومنوں سے مدد فرماتا ہے اور جو بدر میں ہیں ان کی مدد فرمائی ہے لہذا وہ تین سو تیرہ تو مخلصین مومنین ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ مہدانِ بدر میں کفار کے سامنے سامنا کر رہے ہیں اور کفار کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اس وقت یہ آئے کریمہ نازل ہوئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کنکریاں پھینکی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں مار دیا اور اے محبوب جب آپ نے کنکریاں ان کی جانب پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی لیکن اللہ تعالی نے پھینکی تھی کفار کے لسکر کے ستر کافر قتل ہوئے اور ستری قیدی ہوئے اور اس غزوہ میں بدر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے شاندار فضا عطا فرمائی اس لئے اللہ تعالی اس مدد کا ذکر فرماتا ہے جو آیتِ قریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمُ عَنْتُمْ عَذِلَّةِ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک مدد کی تھی اللہ تعالی نے میدانِ بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ اس کا اس کا اس کی امداد پر اس کے بروقت مدد فرمانے پر اس کے شکر کر سکو اور غزبہِ بدر میں چودہ افراد جو شہید ہوئے ان میں چھے مہاجرین تھے اور آٹھ انصار تھے اور غزبہِ بدر کے پہلے شہید عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب ہیں خاندانِ نبوعت سے جن کا تعلق ہے اور بنو حاشم سے جو بھی مسلمان یہاں شہید ہوئے ہیں یعنی مہاجرین میں سے چھے اور انصار میں سے آٹھ اللہ تبارک و تعالی ان کی شان میں یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَخُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا اُمْ وَلَا كِلَّةِ شُحُرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں غزبہِ بدر میں کافروں کے ستر سردار مارے گئے ان میں ابو جاہل بھی تھا چنانچہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز میں ابو جاہل کی لاش کے پاس پہنچا جبکہ اس میں زندگی کی کچھ رمک ابھی باقی تھی ابو جاہل کہنے لگا کہ جن لوگوں نے تم نے جن لوگوں کو مارا ہے ان میں سے کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی ہے حضرتِ عرص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یوں دیکھے ابو جاہل کا کیا بنا پس ابن مسعود گئے اور دیکھا اسے افرا کے دونوں بیٹوں نے زخمی کیا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے انہوں نے فرمایا تو ابو جاہل ہے جاوی کا بیان ہے پھر انہوں نے اس کی داڑی پکڑی تو کہنے لگا جن آدمیوں کو تم نے قتل کیا ان میں مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے یا ان لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا ہو احمد بن یونس رحمہ اللہ کی روایت میں انت ابو جہل ان کیاتو ابو جہل ہے کا لفظ موجود ہے غزوہِ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ظلفقار تلوار آپ کی ملکیت میں آئی اس سے پہلے وہ آس بن منبخ کی ملکیت تھی یہ دونوں بدر کے میدان میں مارے گئے اور یہ تلوار مالِ غنیمت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے منتخب فرمائی اور اس کے بعد یہ تلوار آپ کے پاس رہی تمام غزوات میں یہ تلوار آپ کے ہمراہ رہی وسال وسالِ نبوی کے بعد وہ تلوار ترکہ میں تھی جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ ظاہرہ میں یہ تلوار حصر مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہِ الکریم کو عطا فرما دی تھی امامِ اسحاق رحم اللہ نے جملہ بدری اصحابِ کرام کے نام بیان کیے ہیں مہاجرین کے انصار کے اوسو اخزر اج کے اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت میں سے حصہ دیا اور عجر کا وعدہ کیا جن کی مجموعی تعداد تین سو چودہ ہے تیراسی مہاجر اکسٹھ اوسی اور ستر خضرجی ہیں سہی بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے اسمائے گرامی لکھنے کے بعد تمام بدری صحابہ کے نام حروف تحجی کے لحاظ سے ترطیب وار درج کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسحابِ بدر کی اسلامی خدمات کی برکتوں سے ان اسمائے گرامی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکتیں عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے حضرت ابوبکر نے تجویز پیش کی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور اپنی رائے کی وضاحت کرتے ہو حضرت کیا فدیہ کی جو رقم وصول ہوگی وہ کفار کے مقابلے میں ہمارے کام آئے گی اور جہاں تک ان قیدیوں کا تعلق ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول اسلام کی توفیق فرما دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا اور عرض کیا یہ کفار کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو ترجیح دی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے مگر اس کے بعد یہ آیات قریمہ نازل ہوئیں جن کو جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکر آئے کی تاقید تھی مَا کَانَ لِلنْ نَبِيًّا يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ غَفُورُ الرَّحِيمُ سورہِ انفال کے آخر میں یہ آیات وینات ہیں اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی نہ کر لیں تم تو دنیا کا اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے اللہ بڑا حکمت والا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا لکھا مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو معاملہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بڑی سزا باکے ہوتی سو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ فَقُلُوا مِمَّا غَنِنْتُمْ حَلَالًا تَيِّبًا ان آیات میں بظاہر سردارانِ کفار کو قتل کرنے کی بجائے ان سے فدیہ لینے پر تعدیب فرمائی گئی لیکن یہ وضاحت بھی کی گئی کہ جو کچھ حصول کیا جا چکا ہے وہ جائز اور حلال ہے لیکن یہ پابندی اسلام کے ابتدائی زمانے تک ہی محدود تھی بعد میں امیر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ قیدیوں کو قتل کر دے یا ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کرے یا انہیں بغیر کسی فدیہ کے رہا کر دے شبائے عورتوں بچوں کے کیونکہ انہیں قتل کرنا جائز نہیں اللہ تعالی جل شانہ وزہ اسمو فرماتا ہے یسعلونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول فتق اللہ واسلح ذات بینکم یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اللہ تعالی جل شانہ ورماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيِّنْ فَأَنَّلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَا وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاكِنِ وَبْنِ السَّبِيلِ اور اس بات کو جان لو کہ جو شہ بطور غنیبت تم کو حاصلو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور آپ کے قرابت والوں کا ہے اور یتیموں غریبوں اور مسافروں کا ہے حضرت جبیر بن واطم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ لَوْ کَانَ الْمُتْعُمُ بِنُ عَدِيِّنْ حَيَّنْ سُمْ مَقَلَّمَنِ فِيهَا اُلَائِ اِنْتَنَا لَتَرَكْتُكُمْ لَهُ اگر مطم بن عدی زندہ ہوتا پھر وہ مجھ سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کی خاطر ان کو فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیتا اس حدیث میں مطم بن عدی کا ذکر ہے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مذکور ہے اس حدیث میں جس مطم بن عدی کا ذکر ہے یہ غزوہِ بدر سے سات ماہ پہلے سفر کے مہینے میں کفر پر دنیا سے گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ماہ شہبِ عبی طالب میں محصور رہے تھے اور قریش نے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہبِ عبی طالب میں محصور تھے قریش نے وہاں ایک صحیفہ یہ لکھ کر لگا دیا تھا کہ بنو عبد المطلب اور بنو حاشم سے کوئی نکاح نہ کرے فرید و فروخت نہ کرے تو مطم بن عدی نے کوشش کر کے اس معاہدہ کو ختم کریا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور اہلِ طائف نے آپ کے ساتھ متسلوکی کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے اس کے گھر میں کچھ دھیرے تھے اس کے حسنِ سلوک کی وجہ سے آپ نے اس کی سفارش کو قبول کرنے کا ذکر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب کامران مظفر و منصور واپس تشریف لائے اس سے مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں جو بھی دشمن اسلام تھے وہ خوفزدہ ہو گئے اور بہت بڑی تعداد میں اہلِ مدینہ اسلام لے آئے اور مکہ مکرمہ کے مشرقین کے ہر گھر میں صفِ ماتم بش گئی اس طرح اللہ تعالی جل شانہو وآزہ اس وحو نے بدر القبرہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو عظیم فتح اتا فرمائی اور اللہ تعالی جل شانہو کی مدد جو ملائکہ کی صورت میں ایک ہزار پھر دو ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار ملائکہ کا ذکر آیا ابھی آیاتِ بیانات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس بارے میں بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ملائکہ جہاد میں شریک تھے حالانکہ قرآن پاک کی آیات یہ بات بتاتی ہیں کہ ملائکہ یعنی ملائکہ فرشتے خود قتال نہیں کر رہے تھے بلکہ لیتما انہ قلوبکم فصبت ابھی الاقدام وہ اس قسم کی آواز دے رہے تھے اور حمد بڑھا رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ جو مجاہدین کے لیے صبات قدم قدم اقدام اور ان کے لیے صبات قلوب اور اتمنان قلوب کا باعث تھا یعنی ایک اخلاقی مدد کرنا اور جرت دلانا اور کام کو ان کے لیے آسان کرنا اس وقت سے اگر ملائکہ باقاعدہ قتال میں شریک ہوتے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ملائکہ تو غیب تھے اور ملائکہ غیب ہیں تو لطیف وجود رکھتے ہیں ان میں سے چند ہی ان کے لیے کافی ہو جاتے پانچ ہزار کی تعداد کی ضرورت کیا تھی اور قرآن پاک میں مدد جو ذکر فرمائی گئی وہ ہے کہ وہ اتمنان قلب کے لیے اور صبات قلوب کے لیے اور اتمنان قلوب کے لیے اور تسبیت اقدام کے لیے وہ آئے ہیں اور یہی بات قرین مفہوم جہاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے رب تعالی نے اس کتال کے نسبت بھی اپنی طرف فرمائی ہے جیسا کہ بھی آیت کریمہ پیش کی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ آپ ان کو نہیں مار رہے تھے بلکہ رب مار رہا تھا اللہ تبارک و تعالی جللہ شانہ انہیں جو ایک ایک مجاہد کو اتنی قوت اتا فرمائی اور تسبیت قلب اتا فرمائی اتنی جرت اور طاقت اتا فرمائی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے مومنین اکرام غزوت البدر کی اور بدر القبرہ کی جو شان ہے اس کی اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دن کو رب تعالی نے یوم الفرقان کہا اور یہ حق و باطل کے اندر ایک تمیز کا دن تھا واضح طور پر جو ہے جو سامنے آیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جس ثابت قدمی کے ساتھ تو تکمینان قلب کے ساتھ حجرت کا زخم اٹھائے ہوئے تھے اور بظاہر سامانے حرب سامانے جنگ ان کے پاس نہیں تھا اس کے باوجود بڑی دلیری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ حمد کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد اور توقل کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ میدان میں اترے ہیں رب تعالی جللہ شہن انہیں قرآن میں فرمایا ان کے یقین کے ساتھ ان کی حالت یہ تھی رب تعالی ان کو امن کی طور پر نید اتا فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کے لئے آسمان سے پانی نازل کیا اس لئے کے لئے تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے ویز حبان کم رجز شیطان اور وہ تم سے شیطان کی پلیتی کو دور کر دے یہ آج کے بعد ان کا کوئی عمل بھی ان کو نقصان نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی اور عملاً اس کی مثالیں موجود ہیں اصحابِ بدر بعد میں اگر کوئی ان سے جیسے حاطب بن ابی بلتا کی روایت ہے کہ ان سے وہ عمل ہوا کہ جس میں انہوں نے کچھ ایک رکعہ لکھ کر اپنے بچوں کے لیے بچوں کی مدد کے لیے کفارِ مکہ کی طرف بھیجا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں فرمایا کہ اس نے اسلامی حکومت کے راز بھیجیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں تو نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ایسا نہیں ہے اس لیے کہ حاطب بن ابی بلتا یہ بدریین میں سے ہے اور ان کے خلوص پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے عذر کیا یا رسول اللہ سب لوگوں کے کچھ نہ کچھ رشتدار اور ہمدرد جو ہیں وہ مکہ میں موجود ہے اور میرے بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی میرا عزیز وہاں موجود نہیں ہے تو میں نے بعض اہم باتیں نہیں غیر اہم باتیں لکھ کے اس لیے بھیجی تھی تاکہ میرے بچوں کے ساتھ وہ کچھ ریاض کر دی نبی کریم علیہ السلام نے ان کے حضر کو قبول بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ بدریین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے تو اہلِ اسلام بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے جس کی کمانڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے اور یہ یقین کا اور بے اثر و شامانی کے عالم میں اپنے سے کئی گناہ بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا جانے کا وہ مارکہ ہے کہ جس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ایمان و یقین عروج پر تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایمان و یقین کی میراج تھی جس پر صحابہ اکرام فائز تھے اور مہاجرین و انصار صحابہ اکرام نے اوسو خدرج انصار صحابہ انہوں نے بے جگری کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ یقین کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا اور اس جنگ میں بنو حاشم میں سے پہلے شہید عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب ہے لیکن اس غزوہ بدر القبرہ اور غزوہ یوم الفرقان کے ہیرو اگر اس جنگ میں قرار دی جاتے ہیں تو وہ حضرت مولا علی شریف خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم اور سید الشہدہ عصد اللہ و عصد الرسول حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے بڑھ بڑھ کر دشمنوں کو پروار کیے اور اسلام کی فتح کا باعث بنے اور اسلام کی قوت نافضہ بنے تو ہم بدر القبرہ کے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک ایک وجاہد صحابی ان کے عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے تلوار سونت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش مبارک کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی اسی لئے مولا علی شریف خدا فرماتے تھے کہ ہمیں جس مبارز نے مقابل نے کبھی طلب کیا ہم نے اس کے مقابلے میں کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں فتح دی نصرت کی اور ہم نے اس پر ہم غالب آئے لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا اور آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نازک ترین مقام ہماری نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور آپ کی جو جان پاک ہے اس کی حفاظت کا تھا لیکن ابو بکر صدیق ہمیشہ رفیق رسول رہے وفاداری کے ساتھ ہر میدان میں ہر غزوہ میں آپ کے ساتھ بھی تھے اور غزوہ بدر میں آپ کے حریش کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی آپ نے لی تھی اسی لیے مورخین کہتے ہیں مولا علیہ شریف خدا فرماتے ہیں ہم سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہیں جو ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کمر بستا رہتے تھے آئیے ہم سب مل کر شہداء بدر کی عزوت کو سلام پیش کریں اور ان کے مقدس ناموں کے ساتھ ہم اپنی تمنائیں عرضویں دعائیں حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ اقابر محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ اصحابِ بدر کے نام کے ساتھ اللہ سے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور مقبول انہیں بارگاہیں جن کے توسط سے دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو قبول فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين